جو جو حضار جہاں جہاں بھی بیمار ہیں علین ہیں ذرا سب کی شفعیابی کے لیے بالخصوص بارگاہِ معصومہِ عالمیان صلوات اللہ علیہ حمیں بلند ترین آواز میں صلواتِ شاہد پرمائے صلی اللہ محمدِ 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 جناب انزار سیتہ پولی صاحب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں نات خانی کے فرائض انجام دیں مہترم انزار سیتہ پولی صاحب حضراتِ مومنین سلام علیکم سب سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر مطلع نات پاک کا یعنی نورِ کل کے لیے اور شعر اس کے جوز کے لیے فاطمہ بغضر دم نگنی توجہ جادہ ہوئے درود کا سہارہ دے حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملافظ اللہ بھولے سے نا بھولے سے نا کہہ دینا وہ ہم جیسا بشر ہے بھولے سے نا کہہ دینا وہ ہم جیسا بشر ہے ہم جیسا بشر ہے توجہ اس بات پہ ایمان چلے جانے بھولے سے نا کہہ دینا وہ ہم جیسا بشر ہے ہم جیسا بشر ہے اس بات پہ ایمان چلے جانے کا ڈر ہے ایمان لصد ہو جائے گا اس بات پہ ایمان چلے جانے کا ڈر ہے اور یہ شیر اس کے جز کے لیے سوچ جہتا ہوں ملافظ فرمائے تاریخ آپ کے سامنے ایک نتیجہ ہے کس جنگ سے شیر ہوا ہے خاص طور سے ملافظ فرمائے کل صبح لباس آئیں گے کیوں کہے دیا بی بی ارے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ملافظ فرمائے بہت توجہ کل صبح کل صبح لباس آئیں گے کیوں کہے دیا بی بی کیوں کہے دیا بی بی توجہ کیا آپ کو خالق کے ارادوں کی خبر ہے ملافظ فرمائے کل صبح لباس آئیں گے کیوں کہے دیا بی بی کیوں کہے دیا بی بی کیا آپ کو خالق کے ارادوں کی خبر ہے کیا آپ کو خالق کے ارادوں کی خبر ہے اور یہاں سے ایک مطلع اور صرف پانچ اشار ناتے پاک کے حاضر خبر کرنا چاہتا ہوں ملافظ فرمائے توجہ چاہتا ہوں سب کچھ گیا جو تذکیر مصطفی گیا آج کل کے مسلمان نعرے تقبیر تو لگاتے ہیں لیکن نعرے رسالت نہیں لگایا جاتا ان سے سب کچھ گیا جو تذکیر مصطفی گیا تذکیر مصطفی گیا ایک دوسرے کو تک دے رہو آئین گیا گیا مصطفی مصطفی رہو آئین آگیا بہت جو ایک تسلسل ہے خاص طور سے ملاف فرمائے خاص طور سے مصطفی اولاد والے جتنے تھے بے نسل ہو گئے زندہ آلاد اولاد والے جتنے تھے بے نسل ہو گئے بے نسل ہو گئے زندہ وہ رہ گیا جسے اب تر کہا گیا زندہ وہ رہ گیا جسے کہا گیا حضرات شیئر دیکھیں شاید کسی قابل ہو دو چار پوشت بعد ہر ایک نام لا پتا دو چار پوشت بعد ہر ایک نام لا پتا سچا جو سلسلہ تھا وہ چلتا چلا گیا زندہ وہ رہ گیا جسے اب تر کہا گیا تو دو چار پوشت بعد ہر ایک نام لا پتا دو چار پوشت بعد ہر ایک نام لا پتا ہر ایک نام لا پتا سچا جو سلسلہ تھا وہ چلتا چلا گیا سچا جو سلسلہ تھا وہ چلتا چلا گیا حضرات ایک شیر زبان کا ہوا ہے خاصتوں سے ملاب فرمائے قرآن کی شکل میں کبھی شکلِ حدیث میں سرکاریز و عالم کی امانداری دیکھئے جو قرآن تھا اس کو قرآن کہا اور جو حدیث تھی اس کو حدیث کہا فرمائے ان کی زبان سے جو نگر لہا تھا جو کہتے تھے وہ ہو جاتا قرآن کی شکل میں کبھی شکلِ حدیث میں کبھی شکلِ حدیث میں توجہ لکھتا رہا زمانہ نبی بولتا گیا قرآن کی شکل میں کبھی شکلِ حدیث میں کبھی شکلِ حدیث میں لکھتا رہا زمانہ نبی بولتا گیا لکھتا رہا زمانہ نبی بولتا گیا ایک شیر تشبیب کا ہوا ہے اشارہ کافی ہے کانبوب میں پڑھ رہا ہوں اور کوئی مضحات کی ضرورت نہیں سمجھتا خود راستہ بنانے کا بھی چاہیے شعور یہ نہیں کی بھیڑے جا رہی ہوں دوسری بھیڑے چلی جا رہی ہے خود راستہ بنانے کا بھی چاہیے شعور بھی چاہیے شعور کب تک ادھر چلو گے جدھر راستہ گیا کب تک ادھر چلو گے جدھر راستہ گیا اور حضرات یہ شعر خاص طور سے تو قرآن میں بیغم صاحب شعر سنیے قرآن میں جنہیں نظر آئے اہل بیت ارے توجہ جاتا ہوں خاص طور سے مراہ فرمائے قرآن میں جنہیں نظر آئے اہل بیت نظر آئے اہل بیت ایسی ہی اکھوالوں کو اندھا کہا شکریہ شکریہ حضرات نظر آئے اہل بیت ایسی ہی اکھوال کو اندھا کہا گیا اور یہ آخری شعر خاص طور سے مراہ فرمائے یہ بھی شعر ایسی ہی آنکھ بہت توجہ جاتا ہوں آخری شعر بٹ جاتے بٹ جاتے ہم بھی فرقوں میں لیکن میرا رسول لیکن میرا رسول بیت اپنی جگہ پہ اپنی جیسا بیٹھا گیا بٹ جاتے ہم بھی فرقوں میں لیکن میرا رسول لیکن میرا رسول اپنی جگہ پہ اپنے ہی جیسا بٹھا گیا اپنی جگہ پہ اپنے ہی جیسا بٹھا گیا اپنی جگہ پہ اپنے ہی جیسا بٹھا گیا بہت شکریہ